آپ سب کو وہ ٹائم یاد ہوگا جب گوگل ایک میجک کی طرح لگتا تھا صرف پانچ سیکنڈ میں ریزرٹس مل جاتے تھے لیکن آج جب آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایڈز جن میں سپونسر لیگز اور موسٹلی سکیم ویب سائٹس ہو آخر یہ کیوں ہو رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل سرچ کے ڈاؤن فال کے بارے میں تو کیوں گوگل سرچ اتنا بیکار ہوتا جا رہا ہے گوگل یہ ایک ایسا سرچ انجن ہے جسے کروڑوں لوگ یوز کر رہے ہیں اور اسے دنیا کا آلموسٹ ہر بندہ جانتا ہے گوگل کی کامیابی کے راستہ سمپل انٹرفیس اور کوئی ریسپانس جس میں آپ گوگل پر کچھ بھی سرچ کرتے تھے تو گوگل سیکنڈز میں ریزرٹس دے دیتا تھا وہ بھی ویل ڈیفائنڈ جس میں آپ کو گوگل ویب سائٹس کے اندر سے بھی کچھ آرٹیکل کے لنکس اور اس کے علاوہ کچھ مین ہائلائٹس کو شو کر دیتا تھا کیونکہ یوزرز کے لیے کافی زیادہ فائدہ بند ہوتی تھی اور ان سے ان کا ٹائم بھی بچ جاتا تھا لیکن اب گوگل نے اپنا فوکس یوزر فرینلی سے چینج کر کے پیسے پر کر دیا جس میں گوگل کا صرف فوکس ہے پیسے کمانا چاہے گوگل ایڈز دکھائے سپونسر ویب سائٹس کے لنک شو کرے یا پھر سکیم ویب سائٹس کو پرموٹ کریں آج گوگل کی کافی سارے آلٹرنیٹیوز آویلیبل ہیں جو گوگل سے بیٹر پرفارم کر رہے ہیں گوگل کی کامیابی کا راز ہی گوگل سرچ تھا جس کے بعد گوگل نے اپنی باقی سرویسز جیسے کہ یوٹیوب جی میل میپس بغیرہ کو انٹروڈیوز کروایا لیکن آج گوگل نے اپنا فوکس یوزر فرینلی سے ہٹا لیا ہے حالانکہ گوگل سب سے زیادہ پیسے گوگل سرچ انجن سے ہی بناتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے یوٹیوب تو آخر کیا وجہ ہے کہ گوگل سرچ انجن اتنا بیکار ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ ہے ایڈز اب آپ جو بھی چیز گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں میں بات کر رہا ہوں سپونسر لنکس کی جو ویب سائٹ کے کورنر پر آپ کو سپونسر لکھا نظر آتا ہے آج سے پہلے سپونسر لنکس جیلو بیکراؤن میں ہوتے تھے جنہیں پہچاننا ایزی ہوتا تھا لیکن اب گوگل نے یہ ڈیفرینسیشن آلموسٹ ختم کر دیا سپونسر ریزرٹس اور آرگینک ریزرٹس آلموسٹ ایک جیسے لگتے ہیں اب آپ جب بھی کچھ بھی سرچ کرتے ہیں گوگل پر تو سب سے پہلے آپ کو سپونسر ریزرٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور آرگینک ریزرٹس کے لیے آپ کو سکول کر کے دیکھنا پڑتا ہے یہ سیم بیسے ہی ہے جیسے نیوز پیپر کا فرنٹ پیج ہوتا ہے جس پر ایڈز اور ایمپورٹنٹ خبروں کی بھرمار ہوتی ہے جس میں نیوز پیپر کو ایسے رکھا یا فولڈ کیا لیاتا ہے جس میں یہ پیج فرنٹ پر ہوتا ہے لیکن گوگل اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے ہیں گوگل پوری فولڈ کو ہی ایڈز سے بھر دیتا ہے اگر آپ گوگل پر کوئی پرڈکٹ سرچ کرتے ہو تو وہاں تو سیچویشن اور بھی ہو رہی ہے فار اگزامپل آپ گوگل پر بیپین سرچ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو سپونسرڈ بیپینز کے لنکس دیکھنا کو ملے جہاں پر سب سے پہلے آپ کو وہی بیپینز دکھائیں جائیں گی جنہوں نے گوگل کو پیسہ دیا ہے بات یہاں ختم نہیں بھی بلکہ اگر آپ گوگل پر کوئی ویب سائٹ یا پھر کمفرٹیبل چیئر وغیرہ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرنٹ پیج پر آپ کو سپونسرڈ شاپنگ ویب سائٹس ہی دیکھنے کو ملیں گے اور جب آپ آرگینک ریزرٹس کے لئے سکروڑ ڈاؤن کریں گے تو جو ویب سائٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ موسٹلی آرٹیکلز ہوتے ہیں جہاں آپ کو ریئر پروڈکٹ دیکھنے کو ہی نہیں ملیں یہ کوئی ایک پرابلم نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کو غلط یا پھر سکیمی سائٹس پر بھی لے جائے جا سکتا ہے جس کی بہترین اگزامپل ہے لٹ فیڈ ویب سائٹ جو کہ ایک سکیم ویب سائٹ ہے لیکن گوگل پھر بھی اس سے پرموٹ کرتا ہے کیونکہ گوگل کا فوکس ہے پیسے کو پر جو بھی گوگل کو پیسہ دے گا گوگل اس کی ویب سائٹ یا اس کی پرادکٹ کو پرموٹ کرے گا گوگل کو اس سے بالکل بھی فرق بھی پڑتا کہ وہ سکیم ویب سائٹ ہے یا پھر آثنٹک ویب سائٹ گوگل کا جو دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ ہے سرچ اینجن آپٹیمائزیشن کئی ویب سائٹس اپنے کانٹینٹ میں کی ورڈز اور بز ورڈز بھر دیتی ہیں صرف اس لیے تاکہ ان کی ویب سائٹس سرچ ریزلٹس میں اوپر آ سکے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے آرٹیکلز اور ریسیپیز میں لمبی لمبی پرسنل سٹوریز کو ایڈ کیا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ گوگل کا جو سرچ اینجن ہے وہ اس ویب سائٹ کو یا پھر اس آرٹیکل کو پک کرے اور اسے اوپر دکھائے جس سے ہمارا جو مطلب یوزر جو ایکسپینینس ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ کی ورڈز اور بز ورڈز کی مدد سے گوگل کے الگوریتم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو جینورن ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں اور کلک بیٹ آرٹیکلز ٹاپ پر آ جاتے ہیں اب آپ سب کو ٹاپ ٹین پرودکس یا پھر نمبر ون آرٹیکل پر پلکل بھی بھروسہ نہیں کرنا جائے کیونکہ انہیں ایفریٹ مارکیٹنگ کے پرپس کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے ویب سائٹس صرف انہی آرٹیکل یا پھر پرودکس کو پرموٹ کرتی ہیں جہاں سے انہیں زیادہ پیسہ ملتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جینورن ویب سائٹس پر نمبر ون پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ایکچول میں چیپ پروڈکٹ ہوتی ہے جسے آپ کو زیادہ پیسے دیکھ کر خریدنا ہوتا ہے اب اس سب کی وجہ سے جو بیسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ہم نہیں خرید پاتے اور اکثر ہم سکیم کا شکار ہو جاتے ہیں گوگل نے اب اپنے سرچ انجن میں اے آئی انٹیگریشن کو انٹریڈیوز کرا دیا ہے جو کہ جمنائی کے نام سے جانا جاتا ہے اب آپ جب گوگل پر کچھ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اکثر اے آئی جنریٹڈ سمریز دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھیں فیلحال یہ اے آئی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے یہ غلط اور میچ لیڈنگ ریزرٹس دے سکتا ہے لیکن اگر فیوچر میں یہ پرفیکٹ ہو گیا تو پیر کیا ہوگا پھر گوگل کے پاس آپ کو دوسری ویب سائٹس ویزٹ کروانے کا کوئی ریزن نہیں رہے گا سب کچھ آپ کو گوگل کے سرچ پیج پر مل جائے گا اور اس سے جو باقی ویب سائٹس ہیں وہ ٹریکٹ کھو دے گی اور آپ کو صرف وہی کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا جو کمپنیز گوگل کو پیسے دے کر پرموٹ کروانے دیں تو اب آپ جب گوگل سرچ کو استعمال کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب گوگل ویسا نہیں رہا گوگل نے اپنا فوکس یوزر ایکسپیرینس سے ہٹا کر ایڈز اور سپونسر کانٹینٹ پر ڈال دیا جس کے چلتے وہ ویب سائٹس جو آپ کے لئے یوسفل تھی اب وہ سرچ ریزرٹس پر نظر ہی نہیں آتی